اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیسٹریوہ اسلام مدینہ کا بازار تھا گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھالو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا تاجر کا سارا مال اچھے داموں میں بک چکا تھا بچ یہ ایک غلام ہی باقی تھا تاجر سوچ رہا تھا کہ کہیں اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودھا کر لیا اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا لیکن یہاں تو اصل لاغت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا اس نے سوچ لیا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراں بیج دے گا وہیں بازار میں ایک لڑکی کی نظر اس غلام پر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے میں بیجو گے تاجر نے کہا کہ میری اتنے کی خرید ہے اور اتنے میں بیج دوں گا لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لی تاجر نے بھی اپنے خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی کچھ روز بعد مکہ سے ایک بہت ہی خوبصورت اور قوی حکل شخص مدینہ کسی کام کے سلسلے میں آئے تھے ان کا تعلق بنو عبدالشمز قبیلے سے تھا وہ عطبہ بن ربیہ کے بیٹے تھے مکہ کی مشہور خاتون ہندہ ان کی بہن تھی ان کا نام ابو حزیفہ بن عطبہ تھا ابو حزیفہ نیاہید نرم دل انسان تھے انہیں جب اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا تو وہ اس لڑکی کی رحمدلی سے بہت متاثر ہوئے انہوں نے فوراں اس لڑکی کے لیے نکا کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتہ بن یعار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ابو حزیفہ مکہ اکر اپنے پرانے دوست عثمان بن افان سے ملے تو انہیں کچھ بدلہ پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں عثمان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے بھلا اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے ابو حزیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کرو جسے تم قبول کر چکے ہو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا وہ جب بھی قرآن پڑھتے بہت ہی خوبصورت لہجے میں پڑھتے حجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف حجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حزیفہ اور ان کا مو بولا بیٹا بھی تھا مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ دونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کیا گرتے تھے مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کل تک کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا اور آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے اللہ پاک نے انہیں اس قدر خوبصورت آواز دی تھی کہ جب وہ آیت قرآنی تلاوت فرماتے تو رہ گی رک رک کر سننے لگتے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے اور ان کا نام کیا تھا ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو سالم بن ابو حزیفہ کے نام سے مشہور تھے انہوں نے بہت سے جنگوں اور غزوات میں حصہ لیا بلا آخر جنگ یمامہ میں بہدری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کی اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہوں